مسلمان کیا تھا مسلمان کس طرح بنا ہے اور جو بات کرتے ہیں انصاف کی دین جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ دین امن کا ہے امن کا ہے ہماندر دین امن سے پھیلا ہے لیکن ساتھ میں دین تلوار سے بھی پھیلا ہے تین سوالات پوچھیں ایک سوال نہیں پہلا سوال کے ہسٹری سے پتا چلتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا کے نہیں لیکن یہ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تین ادار سے زیادہ مندریں گرائی گئی تھی اور مسجد بنائی گئے اور بہت سے لوگ قتل کیا گیا یہ بالکل غلط ہے افوا ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ مندریں شاید گرائی گئی ہوئیں اس سے میں نے کہتا ہے ایک بھی مندر نہیں گرائی گئی ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں انہیں آکے کچھ مندروں کو گرائی ہوگا اور مسجد بنائی ہوگا ہو سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ تین ہزار سے چھ ہزار مندر گرائے گئے یہ بالکل افوا ہے بالکل غلط ہے بے بنیاد ہے کچھ مسلمان راجہوں نے غلط کام کیے ہوئے ہیں اس سے آپ اسلام کو دوشی نہیں ٹھیرا سکتے اگر ہٹلر نے سانٹ لاکھ یہودی کو زندہ جلایا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کرشینٹی خراب ہے بالکل بے بنیاد ہے وہ ہٹلر نے کیا بائبل میں تو ہی لکھتا ہے کہ جلانا چاہیے اسی طریقے سے یہ ایک حالی افوا ہے کچھ مندروں کو شاید گرا گیا ہوں گا میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں گرا گیا ہے لیکن اس کو چھوٹی چیز کو لے کے اچھالا جاتا ہے میڈیا میں اور کتابیں لکھے جاتی ہے آپ دیکھیں ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان کے خلاف آگئے آج بھی آپ جائیں گے محیسور کے اندر اس کے آزو بازو آپ دیکھیں گے تو ٹیپو سلطان کے جو آنگن کے اندر ہے اس کے اندر مندر ہے اگر آپ یہ کہتے سچ ہے کہ تین ہجار سے چھ ہجار مندر کو گرا گیا تھا تو آپ کیسا زندہ بچے آپ کہہ رہے تک ہجاروں لوگ کو قتل کیا گیا آپ کیسا زندہ بچے آپ زندہ بچے یہ اشادت دے رہا ہے کہ مسلمان تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا اگر یہ سچ ہوتا تھا آپ نے ہجاروں لوگ کا قتل کیا کچھ لوگ کا شاید قتل کیا گیا تو ہر مذہب میں دیرا بلیک شپس in every community کچھ لوگ ہر مذہب میں خراب نکلتے ہیں وہ مذہب کی گلتی نہیں وہ مذہب کے ماننے والے کی کرشین میں آپ کچھ کچھ خراب لوگ ملیں گے مسلمان میں ملیں گے ہندو میں ملیں گے ابھی آپ دیکھیں گے ہندوستان کے مسلمان کچھ لوگ ڈرگ میں تل کرتے ڈرگ 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 میں دھندا کرتے ڈرگ تو حرام ہے اسلام میں کرتے تو ان کو دوج دینا چاہے اسلام کو نہیں اسی طریقے سے آپ جو کہہ رہے ہزار لوگ کا قتل کیا یہ بالکل بے بنیاد چیز ہے کچھ لوگ کا شاید کیا ہوئے گا اور یہ ہی ثبوت ہے میں نے میں تقریر میں کہا کہ اسی فیصد سے زیادہ گئے مسلم ہندوستان میں ہیں یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا آپ لوگ کو کیوں چھوڑا ان لوگ نے آپ ان کے رشتہ دونے تھے نا آپ کو کیوں چھوڑا ایٹھ ہنڈرڈ ملین اسی کروار گئے مسلم کو چھوڑا کیا ان نے کیوں چھوڑا اگر دمی تھا حکومت کی ایک ہزار سال سب لوگ کو مسلم مناتے تھے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا کئی لوگ کئی گہر مسلم اسلام سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ کہنا بالکل غلط ہے آپ کا دوسرا سوال دوسرا سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے یہ الائدہ لونے ہونا چاہے سب ایک کی کومن سیویل کوڑ ہونا چاہیے اور سب مذہب کی اچھے چیزیں لے کے کومن سیویل کوڑ کرنا چاہیے میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں باقی مسلمان شاید آپ کے خلاف ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں کیوں کیوں میں ساتھ ہوں آپ کے پہلا چیز ہم مسلمان اگر دگر مذہب کے بارے میں جانیں گے کبھی کومن سیویل کوڑ کی بات آتی سب سے زیادہ نارا مسلمانیں غلط ہیں غلط ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ہندوستان میں ہندو مذہب کے کتنے فرقے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے مسلمان تو صرف 20 ٹکا یا 30 ٹکا یا 75 ٹکا جو ہندو لوگ ہیں اس میں ہی ممکن نہیں ہے یہ کومن سیویل کورڈ ہندو لوگی اس کو فالو نہیں کر سکتے ہندو مذہب میں کتنے مختلف گروہ ہے ایک کہتا ہے کہ بیٹی کو جانا چاہے ایک کہتا ہے بیٹے کو جانا چاہے نہیں کھیتی ہے وہ نہیں جا سکتے بیٹی کو دوسرا گروہ کہتا ہے کتنے مختلف گروہ ہے ہزاروں یہ ممکن ہی نہیں ہے پاس ہونا ممکن ہی نہیں میں کہتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جانتے ہی نہیں ہم کو آواز کرنے کی ضرورتیش نہیں ہے یہ خالی ہمیں چھےڑ ہے چھےڑ ہے اور ہم مقصہ جاتے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو مان لو آپ لوگ قبول کرتے ہیں کہ کومن سیویل کورڈ ہنا چاہیے آپ نے کیا کہا کہ سارے دھرموں کے اچھی بات کو لینا چاہیے بلکل صحیح میرا پہلا سوال آپ اسلام میں ایک چیز بتاؤ جو انسانت کے خلافے تو آپ نکال دیں گے اس کو آپ کا یہ کہنا بلکل صحیح ہے کہ باقی مذہب کی اچھے چیزیں جو ہے مثال کے طور پر میں نے تقریر کی similarities between ہندویزم اور اسلام تو جو اچھے چیزیں ہندویزم کی میں لے چکا ہوں similarities between Christianity and اسلام دو اچھے چیزیں ہندویزم میں لے چکا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا آپ سے ایک چیز جو اسلام میں خرابی ہے وہ تو بتاؤ مجھے تو اس کو نکالے گے نا لیکن منچ کے اوپر جب ڈیبیٹ ہوئے گا انشاءاللہ میں آنگا میں آنگا انشاءاللہ منچ پر جب ڈیبیٹ ہوئے گا کہ ہم کیا کریں گے ہر مذہب کی اچھے چیزیں ہوں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کے طرف سے اس منچ پر اس ٹیج پر انشاءاللہ میں آنگا یہ چیلنج ہے کوئی بھی شخص ہندوستان میں ہو منسٹر ہوں دو کوئی بھی سوامی ہوں دو کوئی بھی شنکر اچارے ہوں دو انشاءاللہ میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذہب کا میں تسلیم کرتا ہوں کہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے حق بات جو نکلی لیکن اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے حق بات جو سب سے بہتری نے انسانت کے لئے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے اس لئے جو آخری کتاب جو اللہ سبحانہ ہوتا ہے نازل کی قرآن شریف وہ انسانیت کے لئے سب سے بہتری کتاب ہے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے آپ کا تیسرا سوال کیا یہ ہندو جو ہے انہیلٹنس کے اندر یہ انہیلٹنس جو ہوتا ہے اسلام کے اندر ایک تیا حصہ وان ترڈ حصہ ہم ویل میں دے سکتے دینا ضروری نہیں ہے دے سکتے ہیں اسلام کے جو ویل کے اندر جو آتے ہیں انہیلٹنس وہ قرآن کے آیت سورہ نسا کی سورہ نمبر چار آیت نمبر گیارہ بارہ اور ہنڈرینٹ سیونٹ سکس اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی آپ کی جائدہ آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے چکا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملے گا آگے لکھا گیا ہے آپ کے والدین کو وان سکس ملے گا صرف اگر بچے ہیں تو والدہ کو دونوں کو وان سکس اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کا وان تھرڈ آگے بڑھتی آیت آیت نمبر بارہ پہ لکھا ہے کہ آپ کی بیویاں جو آپ کے لئے چھوڑیں گی اگر بچے نہیں ہیں آپ کو آدھا ملے گا بچے ہے تو ایک چوتہ ملے گا آپ جو آپ کے بیویاں کے لئے چھوڑتے ہیں بچے نہیں تو ان کو ملے گا وان فورت ایک چوتہ بچے ہے تو وان ایت ایک آٹھوہ یہ دیفکلٹ ہے یاد رکھنا آپ جا کے ریفرنس دیکھ سکتے سورہ نیسا سنا نمبر چار آیت نمبر گیارہ سے بارہ اور اس کے بعد اگر آپ کس کو ویل کرنا چاہتے ہیں اپنی جائداد میکسیمم من تھرڈ لیکن یہ ویل جو کریں گے آپ یہ ان لوگوں میں اسے نہیں ہونا چاہیے آپ نے کہتے تھے کہ میں میرے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں بڑے بیٹے سے اس لئے اس کو زیادہ دوں گا یہ بلکل گرہ تھے لیکن جو یہ دائرے میں نہیں آتے ہیں انہیلٹرس کے ان کو آپ ایک تیا حصہ دے سکتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کو یہ چیز بہت پسند ہے آپ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کو کون ڈوک رہا ہے انڈین گورنمنٹ کے حساب سے آپ اگر ویل کریں گے کیا میں میرا وان تھرڈ حصہ دینا چاہتا ہوں کوئی بھی روک لے سکتا ہوں میں بھی نہیں نا منسٹر بھی نہیں اور پورا اگر کم کرتے ہیں مآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین